بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اورانا شکیل الرحمن ایف وی این پر خوش عام دی ناظرین میں نے پچھلے کچھ چند ماہ سے اب یوں کہہ لیجئے کہ جون اور جولائی سے بلکہ پندرہ جون سے آگے سٹل یہ نومبر کے سٹارٹنگز تک میں نے کچھ ایسی چیزیں کٹھی کرنی شروع کی کہ لیڈرشپ کی کچھ کوالٹیز جمع کروں کہ ہر طرح کے جو ایک لیڈرشپ ہوتی ہے اس میں کیا کیا کولٹیز ہونی چاہتے ہیں ہونی چاہیے تو میں نے اس پر اپنی ایک ڈائری لکھنا شروع کی تو میں نے اپنی رہنمائی کے لیے تو میں نے اپنی رہنمائی کے لیے سب سے پہلے منیجمنٹ میں اللہ سبحانہ تعالی کی ذات کو بطور سورس لیا کائنات بھی تو ایک ادارہ ہے نا کائنات ایک ادارہ ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالی چلا رہا ہے جو انداز اللہ تعالی کے ہیں ان میں سے ایک کیا ہے سب سے جو اہم پوائنٹ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی اس کائنات کو چلا رہا ہے اس ادارہ کو چلا رہا ہے اور اللہ سبحانہ تعالی کا سب سے جو ایک انداز ہے اس کو چلانے کا ان میں سب سے اہم پوائنٹ ایک کیا ہے کہ غلط رویہ کو اگنور کرنا کسی کے ساتھ کوئی غلط رویہ اختیار کرتا ہے تو اس کو اگنور کرنا ہوتا ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی منیجمنٹ کا ایک بڑا اہم حصہ ہے اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر میں تمہاری غلطیوں پر فوری پکڑ لوں اللہ سبحانہ وتعالی کہہ رہا ہے کہ اگر میں تمہاری غلطیوں پر فوری پکڑ لوں تو زمین پر کوئی بندہ چلتا پھرتا نظر نہیں آئے گا کیا مطلب ہے اس کا کہ اگر آپ ساتھیوں کو اگر آپ اپنی ساتھیوں کو ہر غلطی پر سزا دیں ادارے سے باہر نکال دو گھر سے بچوں بچیوں سے دور کر دو پھر اکیلے ہی فیکٹے چلالو اگر گھر میں اسی طرح ہے تو پھر شادی نہ کرو شادی کے بغیر ہی اپنی زندگی گزار لو اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز پر قادر ہے وہ پردے بھی ڈالتا ہے موقع بھی دیتا ہے اصلاح بھی کرتا ہے اور ذرا کوئی آنکھوں میں نمی لاکر ذرا سی ذرا سی کوئی آنکھوں میں نمی لاکر منتے تغلب کر لیتا ہے تو پچھلے بھی وہ تمام جو غلطیاں کی ہوتی ہیں وہ ان کو کلیر کر لیتا ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے لیکن بندہ لیکن بندہ جب کوئی اگنور نہیں کرے گا ناظرین یہاں پر ایک پوائنٹ ہے کہ جب بھی کوئی بندہ خواہ کوئی بندہ ہو میں کسی ایک شخص یا کسی ایک فرد وحد کی بات نہیں کرنا کوئی بھی بندہ ہو وہ خواہ اداری کا بندہ ہو فیملی کا بندہ ہو کسی بھی جگہ کا کوئی ایک بندہ ہو تو وہ دنیا میں اکیلا اور تنہا رہ جائے گا جی ناظرین تو یہ بڑی مختصر سی مجھے ایک تحریر میں نے اپنی ڈہری میں لکھی ہے تو میں نے کہا کہ آج آپ کے ساتھ اس کو شیئر کرلوں اجازہ دیجئے اللہ حافظ